اسلام علیکم معزز و ناظرین کیسے آپ سب خریہ سے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ عشان خیدر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امامے ہوں گے تو ناظرین رمضان میں ہمارا یہ پہلا ولوگ تھا میں نے پورے رمضان کوئی ولوگ نہیں بنایا تو یہ ہم لے کے آئے تھے اس کو کہتے ہیں لکے کبوتر تو میں نے کہا یہ بچوں کی فرمائش پہ لے کے آئے تھے ناظرین چار دو پیار ہیں یہ چار کبوتر تو میں نے سوچا چھوٹی سی ویڈیو بنا کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں بہت ہی خوبصورت ہی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں پیپر وائٹ میں پیور پیپر وائٹ تو ان کے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے ڈرپے بھی بنا دی ہیں کیونکہ ایک فل بریڈر ہے تو ناظرین ایک اور خوشحبری ہے یہ جو جاوہ میٹنگ کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں میٹنگ ڈانس تو یہ اپنی فیمیل کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے آپ کے سامنے لے کے آئے تھے ابھی یہ پورے اڈلٹ ہو چکے ہیں ابھی فل واش بھی نہیں ہوئے تو ناظرین یہ دیکھو میٹنگ کی طرف آ چکے ہیں تو بہت خوشی ہوئی آج دیکھ کے اس کو ایک دو جو اینا وہ پتھا آور ہے وہ بھی اڈلٹ ہو چکے ہیں لیکن میٹنگ ڈانس جو اینا آج یہ پہلی دفعہ سلور نے کی ہے تو اس کی بھی میں نے تھوڑی ویڈیو بنا لی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اپنی ایک مینت کا فال نظر آتا ہے بندے کو تھوڑا بہت امید کی کرن نظر آتی ہے تو دل کو بڑی خاصی خوشی ہوتی ہے لاو برڈ کے اندر بھی کافی جو اینا پیر وہ بن چکے ہیں لیکن یہ جو اپنی مرضی سے انہوں نے پیر بنائے ہیں وہ ہم بالکل بھی نہیں ان پہ جائیں گے اپنی مرضی سے کریں گے یہ جی عبداللہ آگئے پیجن لے کے پیجن آگئے ہیں جی ہمارے یہ جو لکی ہیں یہ کھولنے لگے عبداللہ یہ دیکھیں جی دو پیر آگئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ان کو ہم یہ پیچھے سے جب مگوائے تھے تو ٹیپ کر کے انہوں نے دی تھی ان کے پروں کے اوپر ان کی ساری پتیاں کلوز کر دی تھی تاکہ اس نے بولا تھا اس کو کار دیں میں نے کہا یار کارنا نہیں ہے یہ خوبصورتی کی وجہ سے ہم نے لینے ہیں پھر کٹیں گے تو ان کی خوبصورتی متاثر ہوگی تو پھر اس نے کہا کہ ایک طریقہ اور ہے ہم اس کو ٹیپ کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ فلائی بھی نہ کر سکیں اور گھومتے پھرتے بھی جو ہے نا وہ نظر آئے ہیں آپ کو تو یہ ہم نے کٹا تھا جی آج دنیا اور پدینہ اپنے توام پرندوں کے لیے اس میں ہم نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کا چکندر چکندر کو بھی ہم نے قدو کش کر دیا تھا بلکل اس طرح یہ دیکھیں جی چکندر کو بھی ساتھ شامل کی ہے چکندر بھی پرندوں کے لیے انسانوں کے لیے خاص چیز کے لیے بہت اچھی چیز ہے فل پروٹین ہے اس کے اندر بھی ہون پیدا کرنے کا لیے ایک بہت اچھا سورس ہے تو یہ دیکھیں نیچے لاو برڈ ہے جو ہمارے بریڈر پیر ہیں ان کے یہ جو پاوٹ ہیں وہ بھی مگو آکے میں نے ان کے اندر بھی ڈال دیا ہے فنچ کا بھی اس کے اندر ہی ہے اور لاو برڈ پٹھے ہیں ان کا بھی یہ ہم نے اپنے پیجن کا بنایا جی نیسٹنگ کیونکہ ایک فل بریڈر ہے وہ گھٹکوں گھٹکوں کر رہا تھا دوستوں تو وہ پیچھے سے بھی بھائی نے بتایا تھا کہ وہ بلکل تیار ہے میٹنگ بھی کل اس نے کی تھی تو اس لیے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے جو اندر بھی بنا دیئے تاکہ ادھر فیمل جو اندے لے کر سکے انشاءاللہ اس کی جو اندے کی اور اس کے پٹھوں کی جو ویڈیو وہ بھی اپلوڈ کر دیں گے یہ آپ کو کیسے لگی ہیں ناظرین اپنی رائے کا ازخار ضرور کرنا مجھے تو بہت خوبصورت لگی ہیں بچوں کو بھی جن کے لیے ہم لے کے آئے تھے وہ بھی چھوٹ بس ان کے چاروں طرف گھومتے پھرتے ہیں چھوٹ پر کھولا چھوڑتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں جی خوبصورتی چیک کریں باشی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہے یہ جو پٹھیں ہیں پٹھوں کا جوڑ ہے یعنی کہ بلکل ریڈی ٹو بریڈ ہے وہ بھی جو انہاں کوشش کر رہے ہیں تھوڑے دنوں تک وہ بھی جو انہاں میٹنگ کی طرف آ جائیں گے لیکن جو بلکل بریڈر پیار ہے یہ جو اوپر بیٹھی ہو یہ فیمل اور یہ اس کے ساتھ میل ہے اور یہ جو انہاں پٹھوں کا جوڑ ہے تو دونوں بریڈ کریں گے تو ماشاءاللہ مزا جائے گا یہ مراجاوہ اور لاو برڈ تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک